اسلام علیکم سجنو تبیلی و مکنو تبیترو تو کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو چلی بھی آج کی نیوز کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بائی کی طرف سے ہے اپنی وائف کے ساتھ لا سٹوری ویڈیو انہوں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا تو کچھ سے مطلب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ اپنی وائف کا وہ فیس رویل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بہت زیادہ ویڈیو اور یوٹیوب پر فیس رویل جو کہ کر رہے تھے لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ آ کر انہوں نے مطلب اپنی وائف کا فیس رویل کیا ہے تو لوگ آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں اب بیچ میں کچھ چیزیں اسنا کیا ہی جسے میں تم لوگ سے بھی کمپلین کرنا چاہوں گا مجھے گا کہ میں نے اس کو شو نہیں کیا ہوا تھا انٹرنیٹ پہ اس کا اکاونٹ پرائیویٹ تھا میں نے جو ہے اس کو شو نہیں کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ نا وائرل کرنی شروع کر دی اب دیکھو اگر جو چیز میں چاہ رہو نہ کہ وہ پرائیویٹ رہے تم لوگوں نے اس کو اتنا وائرل کیا وہ ٹکٹوک پہ 3-4 4 ملین ویوز پہ وہ ویڈیوز جا رہی ہیں فیسیبوک پہ دو دو تین تین لاکھ ویوز کے ویڈیوز جا رہے ہیں میں کبھی کس کو کہہ رہا ہوں کہ یار یا روا ہو کبھی کسی کو میسیج کر رہا ہوں کہ یار یا ہٹا دو تو وہ چیز مجھے تم لوگی پسند نہیں آئی تم لوگ میرے بائیوں کی طرح ہوں میں اگر کوئی چیز بتا رہا ہوں تو تم لوگ اس چیز کو تھوڑا بہت سوچو کہ میرا پلان شروع میں تھا ہی نہیں کہ میں اس کو ویڈیوز میں لے کے آؤں ہمارا ہماری کیا بات ہوتی ہی ذرا لوگ کو بتاو میرا اپنا بھی دل نہیں میں یوٹیوب ہوں ٹھیک ہے تو مطلب بہت سارے لوگ دیکھیں گے شادی ہوئی ہے اب انشاگرام فوٹو پہ چار لاکھ دوسری فوٹو پہ تین لاکھ یوٹیوب ویڈیو پہ کوئی 2.78 ملین ویوز تو وہ کوئی ساٹھ ستر لاکھ بندے نے تو وہ شادی دیکھ لیا ہے تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ شادی پبلک ہلی کرتے ہیں تو وہ ساٹھ ستر لاکھ بندہ دیکھے گا اس میں کچھ لوگ تمہیں مل جائیں گے اسنا کی اُلٹی سیدھی باتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے لیکن میری آڈیونس جو ہے وہ اچھی ہے یہ بھی میں نے اس کو بتائی دیا بات کہ یار میری آڈیونس اسنا کی نہیں ہے تمہیں تنگ نہیں کرے گی تمہیں اگر کوئی اُلٹا سیدھا کوئی میسیج نہیں کرے گا کوئی کومنٹ نہیں کرے گا لیکن اس سے پہلے جب میں نے اس کو نہیں شو کیا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیوز بغیرہ بنائی کچھ لوگوں نے غلط ایزمشن لگائے اور لوگ مزے کی بات یہ ہے وہ یہ لڑکی تھی بھی نہیں کچھ لوگ بڑی اپنی طرح سے ہیرو بند رہے ہیں ٹک ٹک پہ فیس بک پہ ڈیٹیکٹیف جی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالا وہ کوئی اکران آم کی لڑکی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لڑکی وہ جی وہ کنکلوڈ کرتے رہے کہ بس یہی ہے اب وہ جو تھی دوسری اکران آم کی لگی وہ بھی میری دوست تھی اس کی گھر والے الادہ پریشان ہوئے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے تو تم لوگوں نے یقین مانو میں تب دبائی میں تھا اور میرا بڑا سٹریس فل دن گزر اور اسی ویڈیو میں ڈھونڈ نکالا کہ گرمی چڑھگی پارٹ 5 بہت جل آنے والا ہے تو بہت گندے والے ڈیر دکی بھائی کو ملنے والے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دو کیونکہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کمیونٹی سے باخبر بھی رکھتا ہوں اور یوٹیوبر سے بھی باخبر رکھتا ہوں تو بہت گندے والے ڈیر ملنے والے ہیں آپ بھی جا کر دے سکتے ہیں مطلب کہ ان کے کومنٹ سیکشن میں جا کر ڈیر گندے والے دے دیں جا کر تو ویڈیو کا پارٹ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتے ہیں ملتے ہیں تو چلی بھی گلی نیوز کی بات کرتے ہیں جو کہ رمیسہ خان کی طرح سے رمیسہ خان کا پوڈکاسٹ آیا جو کہ مورو کے ساتھ دعا پر مورو نے ایک سوال پوچھا ڈکی بھائی کے بارے میں ڈکی بھائی کے بارے میں رمیسہ خانے کو یہ بتایا کہ وہ ڈکی بھائی کے ساتھ کیسے ملی ہیں مطلب کہ ڈکی بھائی کے ساتھ ان کا کیا ریلیشنشپ ہے تو وہ ویڈیو کا چھوٹا سپاڈ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دے تو اگر آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو لنک آپ کو ڈسکریپشن پر مل جائے گا ڈکی اور میری جنر وہاں تھوڑی دوستی اچھی ہو گیا میں نے اس کو گھر پر بلائیا تو میری ممہ نے تو فول نام بیٹا ہے میرا یہ وہ بیٹا بیٹا ہونٹی ہو گیا تو وہ تنا کیوٹ سال بن گیا تو میں کبھی بھی کسی مسئلیں پسٹی تھی یا مجھے موٹیویشن دین ہی ہوتی تھی کہ میں نے مجھے موٹیو بناو میں نے بنا رہی ہوتی لیمبی لیمبی تو کیونی بناو یا پھر ان چیزوں میں ہلپ کرنا یا پھر جتنے بھی یوٹیوبر سے میں مل ہی ہوں جبکہ میں نے کیا یوٹیو بڈیویوز نہیں دیکھی ہوتی تھی کہ میں کوئی کی فان نہیں تھی پھر ایسی سی پرسن ایسیہ مجھے سویٹی هاڈی اتر لیلی تو بلکلی کوئی ایک الگ انسان ہے جو کہ آپ literally care for you اور آپ کو وہ پوچھے گا کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے وہ ہی کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ کہ میں حل کروں گا تو ایسا اس نے مجھے literally یہی بولا تھا کہ تیر میں ایسا تم میری پتہ ہے literally you are like my younger sister تمہارے کا کوئی مسئلہ ہوگا میں literally تمہاری حل کروں گا literally وہ دماغ مجھے بات اچھی لگی کہ میں I get really close to him تو میں نے کہا بھائی میرا بھائی ختم ہویا تو ہمارا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا لوگ ہمیشہ نہ گندہ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو تو مجھے کبھی برا بھی لگتا ہے تو چلی بگلینیوز کی بات کرتے ہیں جو کہ یو خانو اور شاویر جعفری کی طرف سے تو کچھ دن پہلے لہور میں امران خان کا جلسہ ہوا تھا جہاں پر شاویر جعفری یو خانو اور کچھ یوٹیوبر وغیرہ ان کے جلسے میں گئے تھے تو کچھ ویڈیو کے کلیپ وغیرہ آپ لوگ جو کے سامنے دیکھی رہے ہوں گے اور اس میں مطلب کہ آر ایچ ایس چھپیک گینگ کہ رانا حمزہ صاحب بھی گئے تھے کچھ ویڈیوز وغیرہ کے کلیپ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں رانا حمزہ صاحب کوئی اس پر بہت زیادہ ہیٹ ملنے لگ پڑا تو وہ کچھ رپلائی میں کچھ یہ کہتے کہہ رہے تھے ہم نے آ کے شگر مافیا کا مقابلہ کیا کسانوں کو پیسے دبائے ٹھیک ٹائم پہ اور ان کو قیمت صحیح میں لی انہوں نے سارے لیے سارے اپنے موائل فور کی لیے ابھی پیچھے 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 میں نے کچھ پیچھے لگائی تھی جو آپ نے دیکھی ہوں گی لازمی کیونکہ کافی بڑے بڑے چیز تصویروں کو شیئر کر رہے ہیں تو یار وہ جلسے کی تصویریں ہیں پہلے میں کبھی بھی سیاسی اور مذہبی بات کبھی بھی نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس کا بہت اچھے سا آئیڈی ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ بہنس موباسے ہو جاتے ہیں یہ بھی کوئی سیاسی پوست اس کو نہیں کہہ سکتے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں مجھے پوست کرنے سے پہلے لگ رہا تھا کہ کچھ میسیجز آئیں گے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو اور یہ وہ میں نے پوست کیا اس کے بعد مجھے کوئی ٹوٹل شاید دو یا تین یہ والے میسیجز تھے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ پیڈے ہی کے کیوں ہو رہے ہو اور کوئی شاید تین سانے تین ہزار یہ میسیجز تھے کہ ییس وی آرود خاند صاحب اچھا ب دیکھو سین یہ ہے کہ اگر میرے کوئی انسٹا پہ یوٹیوب پہ کوئی کل ملاک ہے 1.34 ملین سبسکرائبز ہیں اور انسٹا پہ کوئی دو سوال دو لاکھ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا یا میں جسیز کو بہت پسند کرتا ہوں یا جسیز کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں وہ کھلے آم بتا نہیں سکتا ایسا بالکل ہی ہے ہاں دیکھو ابھی تک میں نے اپنی کسی پوسٹ میں کسی جگہ پہ کسی کو یہ نہیں کہا یا کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو جا کے ووٹ دو یا میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ باقی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو یا میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کوئی بحث میں نے آپ سے شروع ہی نہیں کی میں نے صرف اپنی ایک پوسٹ کی جس میں میں اپنے میں خود بھی ایک بندہ ہوں میں نے اپنا نظریہ جو میں پسند کرتا ہوں جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں نے وہ دکھایا اور اس کے در کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ جس پارٹی ہو بھائی مجھے فرق نہیں پڑھتا جاؤ جس کو وٹ دینا دو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے اور دیکھو جب ایک بندے کے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اتنے فالوورز مجھے دیا ہیں یہ جس کے پاس بھی فالوورز ہوتے ہیں فالوورز سے بڑھ کے یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کے اوپر جو ہے نا یہ زیادہ جو فالوورز ہوتے ہیں زیادہ بڑے نمبر سے بڑھ کے لے کے جا سکتا ہوں تو بھائی میں تو مجھے جو چیزیں صحیح لگتی ہیں میں وہ بتاتا ہوں اس کو کوئی adopt کر لے تو وہ اچھی بات ہے کہ مجھے جو ٹھیک لگ رہے ہیں میں اپنے پلیٹ فارم پر وہ چیزیں بتا رہا ہوں اور کبھی گھٹیا چیز کو میں نے پرموٹ نہ کیا ہے نا میں انشاءاللہ کروں گا کیونکہ یہ فالوورز ایک میرے اوپر ہے وہ ہے بس سمجھو بات تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی لیکن یہ اپنے دوستوں میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں یا کئی بھی بیٹھا ہوتا ہوں بھی سیاسی بات ہو رہی ہوں کہ بحث کریں گے کوشش کریں تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ سیاست کے پیچھے بحث کرنا وہ بے بکوفی ہے جو ایک میٹر کا بچہ کسی لڑکی کے پیچھے لڑائی کرنے کے لیے پارک میں جاتا ہے آپ سمجھ رہو بات کو تو یہ اتنا ہی useless ہے آپ اپنا نظریہ رکھو اپنی سوچ رکھو بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی سوچ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ میری سوچ کی رسپیکٹ کرتا ہے اور جس کو آپ کا دل کرتا ہے آپ جا کے بھوٹ دیں اس سے بحث نہیں منتی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جا کار سپورٹ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں جس کو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں تو چلی بھی آج کے لیے بس یہی نیو سی اگر آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئے اور ایسا کونٹینٹ دیکھنا آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں ابھی تر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ نیچے ریڈ کریں سبسکرائب کر دینا یہ نیچے ریڈ کریں میں سبسکرائب کا بٹن ہوگا دوبا دو پلیز